تمہاری بیویاں شکایت کر دیئے کہ دیر سے آتا ہے ہمارا شوہر عورتیں اپنے مردوں سے کہتی ہیں تم دیر سے آتے ہو ہاں عورتیں یہ شکایت کر سکتی ہیں ان کا حق بھی ہے لیکن میں عورتوں کو بھی ایک نصیت کرنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں اگر تم اپنے گھر کے اندر بن سور کر نہیں رہتی ہو اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو اگر تم اپنے گھر کے اندر کھل کر کے دیتا ہوں میک اپ کر کے نہیں رہتی ہو اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو خوشبوشبو لگا کر نہیں رہتی ہو اگر تم اس طرح نہیں رہتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر سے رات میں دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سن لو بہت صاف الفاظ میں اگر تم گھر میں بن سور کر نہیں رہتی ہو تو تمہیں اس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے تم بن سور کر رہو خوشبو لگا کر رہو اپنے گھر کی چار دیواری میں جتنا میک اپ کرنا چاہو کرو کریم لگاؤ پاؤڈر لگاؤ تھوڑا سا نہیں پورا پورا ڈبا لگاؤ لپسٹک بھی لگاؤ اللہ کی قسم لپسٹک بھی جائز ہے اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہو اپنے ہونٹوں کو لال کر لو خوب لپسٹک لگاؤ لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر لگاؤ میری بہنوں میری ماںوں اگر تم گھر میں اس طریقے سے رہو اور پھر بھی تمہارا شوہر دیر سے آئے تو تم دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا حق رکھتی ہو کہ میں تو بند سور کر انتظار کرتی ہوں اور یہ دیر سے آتا ہے آپ کو حق ہے لیکن گھر میں بھنگن بن کر رہو گی چڑیل اور ڈائنوں کی طرح بن کر رہو گی بال بکھرے پڑے رہیں گے باورچی کھانے میں گھس کر اس طرح نکلو گی کہ بدن سے بدبو آئے تمہارا پسینہ بدبو چھوڑے پھر یہ شکایت کرو کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے تو تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی عدیقار نہیں ہے فولیسی بات دوسرے لہجے میں ہو گئی چلو ہو گئی تو کیا ہوا میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سب سوچنا پڑے گا قیامت کا منظر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سور قیامہ نے سور دہر نے سور حاقہ نے سور نبہ نے پوڑا کر دیا ہے حقیقت ہے یہ منظری کچھ عجیب ہوگا قرآن نقشہ کھیستا ہے اچھا یہاں بھائی بھائی کے لئے جان دے دیتا ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا بھائی بھائی کو دیکھے گا تو بھانگے گا انسان دیکھے گا میرا بھائی ارے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے بھانگ جائے گا وا امی ہی وابی ہی اپنی ماں کو دیکھے گا تو بیٹا بھاگ جائے گا میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے وا بی ہی بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا کی میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے وصاحبتی ہی وبنی اپنی بیوی کو دیکھے گا شوہر تو بھاگ جائے گا کئی نیکی نہ مانگ بیٹھے اپنے بیٹے کو باپ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا میرا بیٹا کئی مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے قرآن نے یہ سارے رشتے ایک ہی آیت میں پیش کر دیئے یومہ یا فر المرومنخی و امی ہی وابی وصاحبتی ہی وبنی انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا ایک اور نقشہ کھیچا ہے قرآن نے یوبسرونہم قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو سب آدمی اپنے دوست دیکھیں گے آئے دوستوں کے ساتھ لاتریہ خریدنے والو آئے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیف کرنے والو شراب پینے والو ایک دوسرے کا ساتھ ہی دنیا میں سب ہی ہیں قیامت کے دن دوست دوست کو دیکھ لے گا یبسرونہم لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا حال کیا ہوگا یا ود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ایزم ببنیہی وصاحبتی واخیہی وفصیلتی اللہ تی توویہی ومن فی الارض جمیعن ہم مینجی قرآن کی اس آیت کی اوپر جائیے اور ایک ایک آیت کے لفظ کا ترجمہ سنیے قیامت کا دن ہے دوست دوست کے سامنے کھڑے ہیں ایک دوسرا ایک دوسرے کو دکھا دیا گیا ہے لیکن مجرم وہاں کھڑا ہے کیا کرے گا کیا کہے گا یا ود المجرمو مجرم یہ چاہے گا مجرم کی تمنا یہ ہوگی لو یفتدی من عذاب یوم ایزم ببنیہیی آج کے دن کے عذاب سے میں کسی طرح بچ جاؤں وہ مجرم کھڑا ہوگا نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھئے میرے چہرے کی طرف دیکھئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھئے قرآن کہتا ہے یا ود المجرمو لاؤ یفتدی من عذاب یوم ایزم بھی بنی اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی تھی اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی اسی کے لیے زمین و جائداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی آخرت بیکار کی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے یہ میری اولادیں میں فدیے میں دے رہا ہوں اے اللہ تُو ان کو لے لے ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا اللہ لے لے وہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے پوچھو میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا فون آیا پیٹ میں درد ہے یقین مانیے اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی ٹینزنگ میں سوار ہو گیا وہ چار پانچ سال کا بیٹا بیوی کہہ رہی ہے سخت درد ہے رات کے ایک بجے فون آئے سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہو میرے بھائیوں یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کونٹیک کرتا رہا پوچھتا رہا برابر اس کو اٹھایا چچا داد بھائی کو فون کر رہا ہوں اس کو اٹھاتا ہوں جاؤ ذرا لے کی جاؤ پھلا ڈاکٹر کے پاس جاؤ نہیں اٹھ رہا ہے سرکاری ہسپیڈلی میں لے جاؤ رات کا وقت ہے تو کیا ہوا جاؤ پانچ سال جس کا ایک ہلکا سا بخار بیٹے گا ہماری رات کی نینے اڑا دیتا ہے وہ اولاد جس سے محبت کا تقاضی ہے کہ اس کا ہلکا سا پیٹ کا درد ہم پرداشت نہیں کر سکتے خیامت کے دن یہ پاپ اپنے ہاتھ سے زبان سے کہے گا اے اللہ ان اولادوں کی چکر میں ان بیٹے بیٹیوں کی چکر میں میں نے آخرت برما دیکھی اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے اولاد ہی نہیں اللہ یہ میری بیوی ہے اللہ میرے بگل میں لیٹی تھی اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آگئی تھی اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا اللہ یہی ہے جس نے بھائی بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی اور گھر سے علک کرنے کے چکر میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے علک گھر خریدوا لیا اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا اے اللہ اس عورت کو تو جہنم میں ڈال دے میری بیوی کو تو لے لے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے مجھے نجات دے دے پھر کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے قرآن نقشہ کھیشتا ہے لَوْيَفْنَدِي مِنْ عَزَابِيَوْمَيْزِمْ بِبَنِي وَسَاحِبَتِي وَاقِي وَفَسِيلَتِهِلَّتِي تُوبِي اے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں میں نے بیٹے دے دیئے بیوی دے دی بھائی دے دیا اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش سکتے اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی تو یہ میرا کمبہ ہے یہ میرا قبیلہ ہے یہ میرا خاندان ہے وَفَسِيلَتِهِلَّتِي تُوبِي اے اللہ تُو اس کو لے لے اس کو جہنم میں ڈال دے میرا پورا خاندان ڈال دے میرا پورا کمبہ ڈال دے میرا پورا قبیلہ تُو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے اور اے اللہ اگر میرا پورا کمبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے تو وَمَن فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا سُمَّيُن جی آئے اللہ تو پھر تو زمین پر جتنی مخلوق تھی روح زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے لیکن مجھے بچا لے سُمَّيُن جی اسے نجات دے دے اسے بخش دے اسے جنت میں ڈال دے ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دوریاں کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس نقشے کو بھی تو ذرا دیکھو قیامت کے دن کا وہ بیٹا جس کی ایک ہلکی سی تکلیف ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتی ہے قیامت کے دن ہم خوشی خوشی اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں سوچئے کیا منظر ہوگا